بسم اللہ الرحمن الرحیم آج فیڈرل منسٹر فور پلاننگ کمیشن ہمارے ساتھ خسر وقتیار صاحب موجود ہیں وی ریلی ویلکم ہیں کوئٹ آئے ہیں پچھلے تقریباً کوئی دو مئنوں سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بلوچستان کے مختلف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے جس میں ہم نے اوورال فیڈل پی ایس ڈی پی اور بلوچستان کی جو پی ایس ڈی پی ہے اس کے حوالے سے چیزوں کو بڑا دیکھتا ہے ماضی میں عموماً صوبائی یا وفاقی خاص وفاقی پی ایس ڈی پی کا ذکر کرتا چلوں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جن کے علانات ہوئے جن پر بات ہوئی اور بلوچستان کو ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ بلوچستان کے جتنی بھی محرومیت ہے اس کو دور کیا جائے گا بلوچستان میں ترقی کے حوالے سے اور ہم پچھلے پانچ چھ سال سے یا سے پہلے بھی ان چیزوں کو دیکھتے آئے عملی دور پر ہم نے ان کو گراؤنڈ بھی بڑا کم دیکھا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ویسٹن کوریڈور جو بڑا مشہور کوریڈور مغربی کوریڈور ہمارے کلاتا ہے اس میں ہم نے باقاعدہ تختیاں لکتیوی بھی دیکھے ہم نے اس کے اعلانات بھی دیکھے اور بہت بڑے بڑے پیمانے پہ لوگوں کا ان علاقوں پہ دورہ بھی دیکھا اور یہ ہمیں باور کرائے گیا کہ مغربی روٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن انفورچنٹی جب نئی گورنٹ آئی وفاقی اور خان صاحب و خاص کر منسٹر صاحب موجود ہیں تو اس مغربی روٹ کا وجود ہی کسی حوالے سے نہ تو فیڈل سسٹم میں تھا نہ کوئی فورن کامپرنٹ میں کوئی خاص نظر آئے لیکن ہم نے اس پہ ایڈیلبریشن سٹارٹ کی خاص کر پرائم منسٹر صاحب نے کی منسٹر صاحب نے خود بڑا ایکسٹنسیو اس پہ ہمارے ساتھ ایک سپورٹ رکھا اور آج ساہہہ نہ صرف مغربی روٹ بلکہ بلوچستان کی اندر ایک سوشو ایکنومک اور فیڈرل پی ایس ڈی پی کے حوالے سے چیزوں کو بلوچستان میں کس طرح جانا ہے پہلی دفعہ ایک بڑی ایکسٹینسیو ایکسسائز ہوئی یہ دو مہینے جس میں منسٹری آف انرجی ہو منسٹری آف روڈز کا ہو ان اچے ہو اگری کلچر کا ہو یا دوسری کامپوننٹس ہوں بار بار ان کا کوئٹہ آنا یہاں پہ ہماری ٹیمز کے ساتھ مسلسل کئی گھنٹوں بلکہ کئی دنوں تک یہاں بیٹھے رہے اور ہم ان سب چیزوں کو سٹریم لائن کرتے ہوئے آخر کار ان چیزوں کے نتیجوں پہ آئیں کہ ہم ان چیزوں کو بلوچستان کے لیے کیسے سٹریم لائن کریں ماضی میں یہ چیزیں بڑے بند کمروں میں ہوتی تھیں وفاقی حوالے سے بھی اور صوبائی حوالے سے بھی چند لوگ ڈیسیجن میکنگ ہوتے تھے اور چند ازلہ ہی مستفید ہوتے تھے انسکیوں آپ سے لیکن الحمدللہ اس دفعہ جب آپ وفاقی پی ایس ڈی پی دیکھیں گے اور صوبائی پی ایس ڈی پی دیکھیں گے تو آپ کو بلوچستان کا ہر ظلہ اس سے فائدہ اٹھاتا وہ آپ کو نظر آئے گا آپ کو یہ پی ایس ڈی پیز یہ نظر نہیں آئیں گے کہ چند ازلہ جن کے لوگ چاہے منسٹر ہوں یا وفاقی وزراء تھے یا وزیر اعلیٰ تھے ان کی ازلہ میں زیادہ نظر آئے گا بلکہ آپ کو انشاءاللہ یہ بلوچستان کے ہر علاقے اس سطح پہ صوبائی اور وفاقی پی ایس ڈی پی اسی طریقے سے بیلنس طریقے سے نظر آئے گا جو اصل میں ایک حکومت کی صحیح کار کردے گی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہر ازلہ کے لوگوں کو ان کی نمائندگی کاموں کے حوالے سے دی جائے اور ہم نے بلوچستان کے بڑے چیزوں پہ نظر رکھی ہے چھوڑے چیزوں کی طرف زیادہ زون اس حوالے سے نہیں دیئے کہ وفاقی صوبائی پی ایس ڈی پی کا حصہ وہ ان سکیمات کو بننا چاہیے جو عمومی طور پہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کو فائدہ لیں بڑے بڑے ڈیمز ہوں بڑے بڑے کنیکٹیوٹی روڈز ہوں ٹرانسرمیشن کا سسٹم ہو سوشل اکنومک ڈیولپنٹ ہو یہ نہ ہو کہ ہم انفرادی یا یونین سطح کی سکیمات کو بھی پروونسٹل یا فیڈرل پی ایس ڈی پی میں اس طرح رفلیٹ کریں جو ماضی میں ہوئی ہیں تو الحمدللہ آج بھی یہ میٹنگ اسی کا ایک سلسلہ ہے خسرو وقتیار صاحب آ جائے ہم نے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے حوالے سے چیزوں پر ڈیلیبریشن کی جن کی بڑی بہت تفصیلات وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ہم گوادر بھی جا رہے ہیں جہاں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وزیراعظم پاکستان بھی اپنا دورہ کریں گے اور کوئٹا بھی آئیں گے اور بلشتان کے لیے انشاءاللہ کچھ اہم اعلانات بھی کریں گے تو میں اس حوالے سے آپ کے چینلز کے حوالے سے ایک چیز بڑا آیاں کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبہی حکومت مل کر بلشتان میں نہ صرف ترقیاتی عمل کو ٹرانسپینٹ کر رہی ہے اکاؤنٹبل کر رہی ہے ریشنلائز کر رہی ہے ایک طریقے کار بنا رہی ہے کہ آنے والے پانچ دس سالوں میں اس صوبے کے لوگ کس کس طرح چیزوں سے مستفید ہوں کس کس نوعیات کے پروجیکٹس بنیں کون کون سے پروجیکٹس ایکچول طریقے سے بنیں اور ہم صرف وہ پروجیکٹس نہ بنائیں جن کی تختیاں تو ہم ضرور لگا دیں لیکن دو تین سال بعد وہ صرف تختیاں ہی رہ جائیں اور کام عملی طور پر گراؤنڈ پر کچھ نہ ہو انشاءاللہ اس دفعہ نہ صرف ان چیزوں کی اناؤگریشنز ہوں گی ان پر کام بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ ان سالوں میں یہ کام بھی جلدی کمپلیشن کی طرف جائیں گے میں خسروس صاحب سے کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے آنے کا یہاں مقصد بولوچستان کی کے لیے ایک مفصل ڈیولپمنٹ فریمورک جو بولوچستان حکومت اور وفاق کا ایک مشترکہ ڈاگٹ ہے کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی جب تک ممکن نہیں ہے جب تک بولوچستان ترقی آفتہ نہ ہو اس لیے آج میری چیف مہنسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے شروع میں ہی میں نے سب سے پہلے ان کو کوئٹا گلیڈیٹرز کے جیتنے پر مبارک بات دی جو آپ سب کو بھی مبارک ہو مغربی کوریڈور ویسٹن کوریڈور میں ابھی تک کوئی میسیف بڑا میگا پروجیکٹ بولوچستان کے اندر شروع نہیں ہو سکا پچھلے چار پانچ سال سے تو ان قریب وزیر آزم پاکستان تشریف لا رہے ہیں کوئٹا اور ایک خطیر رقم کے ساتھ مغربی کوریڈور کا ایک بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ کوئٹا کچھلاک سے زوب تک جو روڈ ہے انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے اور یہ اس پر کام حالیہ سال حالیہ مالی سال کے اندر جس میں باقی تین ماہ رہے گئے ہیں اسی میں انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے علاوہ آزی انیس دو ہزار انیس اور بیس کے جو بڑے وفاقی پروجیکٹس ہیں جس کے اندر گوادر کو نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور بہت اہم روڈ انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرنا ہے سوشو اکنومک ڈیویلپمنٹ جو ہم نے سی پیک کے اندر ایک نیا چیپٹر شروع کیا ہے چائنا کی امداد سے اس کے تحت جو ترقی اور جن ایریا سیکٹرز کے اندر اگریکلچر وارٹر سیکٹر ایڈوکیشن سکل ڈیویلپمنٹ بلوچستان کے لیے بہت اہم ہے بلکہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اس کے جو پروجیکس ہیں اس میں بھی میں آپ کو یقین دے لاتا ہوں کہ سوشو اکنومک ڈیویلپمنٹ میں بھی بلوچستان کا حصہ سب سے زیادہ خاطرخواہ ہوگا اور انشاءاللہ مالی ان مالی مشکلات کے باوجود جو پچھلی حکومت جو ہمیں دی جو ہمیں ورثے میں ملی ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ ہماری چادر بہت تنگ ہے جس کے تیت ہم نئے پروجیکس کے اوپر نئے رسورسز ایلوکیٹ کر سکے لیکن آج میں کوئٹا میں اور چیف منسٹر صاحب جن سے میرا پرانا ایک رفق رفقہ کار بھی ہم رہے اور ان کا جو ویجن ہے ان کی جو سوچ ہے ایک ترقی یافتہ سوچ ہے ابھی مجھے انہوں نے بتایا کہ دس ایسے ازلاں ہیں بلوچستان میں جس میں پچھلے کئی سالوں سے کوئی وفاقی یا صوبائی ڈیویلپمنٹ کا کام نہیں ہوا تو انہوں نے سیاسی ترجیحات سے بالاتر ہو کر پورے بلوچستان کے لیے ایک ڈیویلپمنٹ سٹریٹیجی بنائی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دو ہزار انیس بیس کے اندر جو نئے پروجیکس فیڈل گورنمنٹ شروع کرے گی اس میں سب سے بڑا حصہ بلوچستان کا ہوگا کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ ہمارا یقین ہے کہ اگر بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان کی ترقی ممکن ہو سکے گی شکریہ شکریہ کیزیز ہے شکریہ 非常 موسیقی